دینہ جو ہے اس کے انمبرداروں کا یہ حشر ہے خواہر مانیگا کے بیان کو ایکسپلائنٹ کرتے ہوئے آپ کو ذرہ بر شرم کا احساس نہیں ہوا آپ کے گھر میں بھی جو ہے مائن بینیں بیٹیوں ہیں اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا آپ کیوں اس وقت سے نہیں گر رہے ہیں جب جنیت سپر کی آہلیہ کو جو ہے تبھی کوئی میڈیا پہ لائے گا اور بتائے گا کہ کیا وہ عواملتے جو طلاق پہ منتج ہوئے اور میڈیا جو ہے کیوں کر کیوں کر ساری میڈیا ایک ہی باؤں میں جا رہا ہے کوئی ان کے پیچھے کیوں نہیں جاتا ہے ان کے مطلقوں کو کیوں نہیں لاتا ہے ان کی کیوں سٹوریا نہیں بتاتا ہے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ جب کوئی حکومت سے اتر جاتا ہے تو پورا نظام دوسری سائٹ پہ ہو جاتا ہے عدادتیں نیڈیاں تمام سرکاری ادارے تو لہذا میری گزارشیں دس پستہ عرضیں صرف ان صافیوں سے جو انٹرویو کراتے گر رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ پھر اپنے لیے کوئی دوسرا شعبہ منتخب کر لو یہ صحافت ایک باباکار پیشا ہے اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو صافی ٹریٹ نہیں کریں گے ہم آپ کو آپ کی اس حیزیت کو جو آپ خود متنازع بنا رہے ہیں پھر آپ اس احترام اس پروٹیکشن اس ڈگنٹی اور اس رسپیکٹ کے جو ہیں عدار نہیں ہیں جو ہم صحافت سے مبستہ عزرات کو دیتے ہیں جو کی صافی مستقبل میں بھی ایسے عوامل کیلئے استعمال ہوگا ان سب کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کردار کوشی کرنے والے یہ آگاہ رہے ہیں کہ حق آپ صافی ہیں تو پہ تحریک انصاف کا حق بھر کر صافی ہے آپ ہماری کردار کوشی کریں ہم سوشل میڈیا پہ آپ کی کردار کوشی کریں گے سارا غریتہ فاروقی نے ایک سروے کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی بڑی مقبول ہے انہوں نے کہا کہ نہور پورا نواشری کے ساتھ ہے جبکہ ڈی ایچے کے عوائی بلاک صرف عمران کے ساتھ ہے تو اس سروے پر کیا کہے ہوئے ہیں؟ جی غریتہ فاروقی صاحبہ نے کل مجھے بلائے تھا اپنے لائف شو میں میرا خیال تھا کہ آپ کے اس سوال کا جواب کیونکہ آپ نے کل بھی مجھ سے پوچھا تھا ادھر جا کے دوں گا لیکن کل جو ہیں اچھانک پتا چلا کہ شاید کل ہی میرے خلاف کوئی آکامات جاری ہوئے ہیں کہ اس کو بلیک لسٹ کریں میڈیا سے اور آج مجھے پتا چلا ہے کہ شاید وہ آکامات غلطے یا گونگو میں ہیں جو بھی ہیں لیکن غریتہ فاروقی صاحبہ کا میں اس لیے اعترام کرتا ہوں کہ میں نے ان کے کئی ٹاکسوز میں شرکت کیا ہے جس نے کبھی بھی میرے سامنے کسی بھی ٹاکسوز میں فریق بن کے بے شک چاہے اس نے کمنٹ کیے ہیں تنقید کی ہیں اگر یہ سربے انہوں نے دیا ہے جس کا امکان کم ہے اور اگر دیا ہیں تو لازمان میں اس سے ضرور پوچھتا کہ یہ پورے لاہور کے لوگوں سے گفتگو ہوئی یا پانچے پٹوازیوں کو کڑا کر جونکہ انٹرلیوی شاید خان زادہ کی بیگم کی تصویریں وائرل کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا کارکار کونس آتی ہے دیکھیں میں اس حد تک تو میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی شخص کی بیویوں کی تصویریں وائرل کریں اگر کوئی وائرل کر رہے ہیں ٹی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ اس جسرے کو ترک کریں اگر وہ جس فیل میں لگا ہوا ہے اس فیل میں اس کو جواب دو صحافی کا یہ قرم نہیں ہے جو خان زادہ اور جو دیگر جو ان کے ساتھ ہی پہلے کر رہے ہیں لیکن ہم کسی بھی شخص کی کسی بیگم کی تصویر وائرل کرنا کچھ تو سب کو جو ہے حیاء کرنی چاہیے جنہوں نے کی ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں البتہ معافی جو ہے تلافی کی کوئی افسورت نہیں ہے جو ہمارے خان ان کی اہلیہ کی جو ہیں وہ تبہین کرے گا تو تبہین ان کے بھی مقدر بنے گی بلا کم و کاس بلا خوف و خطر سب سن لیں جو ہمارے برکر لیڈر کی انٹریو کر کے ہماری بی بی صاحبہ ہمارے مرشد ان کے خلاف اس طرح کی حرکات و سخنات کرے گا تو یہ کل ہی جنگ ہے یہ کل ہی جنگ ہے اور سب کو ہی جانت ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام سوشل میڈیا کے ایکٹیویس کو اور تمام ورکر کو کہ ہشر نشر خراب کرے ایچھے صحافیوں کا لیکن نہ گالی ہو نہ گالن گلوچ ہو نہ ان کی کسی بچوں کی اہلیہ کی تظریر ہو البتہ ان کی صحافتی بدیانتی کو آپ بے شک لوگوں کو بتائیں اور قوم کو بھی بتائیں کہ یہ بدیانت لوگیں یہ صحافت کے انمیم نہیں رہے ہیں یہ حرکارے اور درر بن چکے ہیں شیرف دل بروت صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کی پیچھے کون سی وہ بڑی طاقت ہے جو آپ کو نہیں روپ پا رہی ہے پی ٹی آئی کا ایک بھی بندہ نہ جھنڈا اٹھا سکتا ہے نہ ٹوپی پہن سکتا ہے نہ نعرہ لگا سکتا ہے آپ تڑا در پی ٹی آئی میں لوگوں کو شمولیت کروا رہے ہیں وہ طاقت کے راز کیا ہے اس وقت آپ کے پاس دیکھئے میں آپ کو صاف سے بتا دوں کسی ایک وکیل پہ اتنے پرچے نہیں ہوئے ہیں بلکہ کسی وکیل پہ ہوا ہی نہیں ہے خادم کو یہ عزاز آسیر ہوا ہے آٹھ ہوئے ہیں اور ابھی پتہ چلا ہے آج کے چار کہیں اور بھی درد ہوئے ہیں تو بارہ تک تازہ پہنچ گئی ہے میں پھر کہوں گا منا بھائی لگے رہو بارہ کو بارہ سو بنا دو جوتی کے نوک میں نہیں رکھتے ہیں ان پرچوں کو نمبر ون اب طاقت بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا طاقت ہے آپ کوئی لے میں آپ میرے ساتھ دیں میرے گھر کو میرے فارن ہاؤس کو انہوں نے گرائیا دوکسان دیا انہوں نے کسی ایک وکیل کا کوئی وہ بالوں کی لٹ جو ہے نا نہیں لی ہے انہوں نے مجھے آقا کرنے کی کوشش کی وہ ویڈیو موجود ہے انہوں نے مجھے ہر طرف سے میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ زندہ ہوں تو یہ میں کرتا رہوں گا اب اس کے بعد جو ہے میں بلکل قلم قلعہ انتظار کر رہا ہوں کہ میں میرے ساتھ جو کرنا چاہے مزید بھی پرچے کریں گے ماریں گے یا ابا کریں گے یا بولی ماریں گے تو لہذا میری حمد میری طاقت ہے میرا حوصلہ میری طاقت ہے اور میں حمد اور آس لیکن یہ دائم آئے نہیں دیتا ہوں کہ کوئی مجھے آس لے گا اپنے تائیں میں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور اس بیڑے کو دیئے گئے چرسدہ میں میں گیا ایک جگہ پہ تھالے لگائے آپ کو علم ہے دوسری جگہ پہ گیا وہاں پہ انہوں نے کرسیاں اٹھا دی تو تیسری جگہ پہ ڈٹ گیا ہراروں کی تعداد میں میرے ساتھ بر کرتے چکر ان کی ہمت نہیں ہوئی اب ہم نے کوٹ سی اجادہ سے لیے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ عدالت سے مجمور ہو کے اب وہ ڈیپی کمیشنر میں ہمیں اجادتیں بھی دے رہے ہیں اور یہ آج کی بات تو نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں دس دسمبر کو یاد کریں نا یعنی نو مہی کے بعد فوراً میرے بیانیوں میں کوئی لفظ شاہی ہو کوئی کنزوری نتاعت فیر کی وہ تو بتا دے انشاءاللہ دیکھیں سب کو میں ایک بات بتا دوں لوگ ڈرتے ہیں پریس کنفرنس کے لیے مجبور ہو جائیں گے اگر ابواہ ہو گئے میں بالخصوص پرسطور کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کسی نے اقناہ کیا یا پریس کنفرنس میں مجبور کیا مار پیٹ کے لٹکا کے تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ایسی زندگی جن میں نہیں جو شرمساری اور ذلت بری آنکھوں کے ساتھ ہو میں نہیں جیوں گا ایسی زندگی اور انہیں ایسی زندگی کی ضرورت ہے جو آپ نے پریس کنفرنس کرنے خان کی غیبت کرنے اور پھر ان عوام میں پھرے تو لہٰذا صاحب کوئی لوگ مانا چاہیے آپ ہمیں اقناہ نہیں کریں گے آپ ہم سے ہماری زندگی چیلیں گے سوال یہ ہے کہ ایسی زندگی کیس کوئی سے بات کی جائیں تو سائبر کیس میں آپ خوشی منا رہے ہیں ساہباد کے پیجلے پر ساہباد آئیکو کی پیجلے پر تو کیا کوشہ پانک ایس اور ایک سو نووے میلن پونٹ کے جو کیس ہے اس میں بھی کیا ایسی زندگی کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے اور ریاہی موقع ہو سکتی ہے دوسرے سوال یہ ہے کہ آپ کی ملاقات میں خان صاحب نے خابر منائے کے تو جو ایسی زندگی تھا اس پر کیا ردبہ دے رہتے ہیں بہت غصہ تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ اخلاقیات جو ہیں کس کس میار اور کس حب تک گر چکی ہے وہ بتا رہے تھے نا کیا پاکستانی اس طرح ہوتا تھا اسی خابر منی کا کچھ مہینے پہلے کا بیان دیکھ لیں اب وہ کرپشن میں پکڑا دو مہینے بعد کیوی پر ایک انگر کے دریئے لاکے دوسرے بیانیت دیل بات جب میں پتا تھا آپ دیکھ لیں میری